کہ مال سرم مالداروں کے پاس نہ رہ جائے مال اگر سرم مالداروں کے پاس رہ جاتا ہے تو مالدار مزید مالدار ہوتے جائے گا اور غریب مزید غریب تر کیا ہے وہ ہوتا جائے گا اللہ عرب العزت نے مال فی کے تعلق سے کہا مَا عَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِ مِنْ اَحْلِ الْقُرَىٰ جو مال اللہ عرب العزت لوٹاتا ہے اپنے رسول پر بستی والوں سے کن کے لئے فَلِلَّهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِدِ الْقُرْبَىٰ وَلْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وہ مال اللہ کے لئے بھی خرچ ہوگا رسول پر بھی خرچ ہوگا اور قرابہ داروں پر بھی خرچ ہوگا یتیموں پر بھی خرچ کیا جائے گا مسکینوں پر بھی امن السبیل پر بھی امن السبیل کسے کہا جاتا ہے مسافر پر جو بچائے تنگ دست ہو جائے حالت سفر میں مقصد کیا بتلایا تاکہ ایسا نہ ہو کہ جو قوی ترین ہیں مالدار ہیں مضبوط ہیں وہ مزید مضبوط ہو جائیں ایسا نہ ہونے پائے تاکہ یہ مال تمہارے صرف مالداروں کے ذریعے میں چکن نہ لگائے بلکہ اس مال کا کچھ حصہ کس کو جائے غربہ کو مساکین کو فقرہ کو جو متاجین ہیں ان تک مال جو ہے پہنچتا رہے تیسرے تیسرا جو مقصد ہے تاکہ مومن عجر کسیر کا مستحق ہو سکے عجر اللہ رب العزت کے نزدیک پانے کے لیے آدمی یا تو خود سے عمل کرے محنت کرے اللہ کا ذکر اس کی عبادت اور اس کا کمہ قو حق ادا کرتا رہے حلال حرارب کی تمیز کرتا رہے اور اس طریقے سے وہ اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے اس کی عبادت کر کے خود کی محنت اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خود سے بہت محنت نہیں کر پاتا ہے لیکن اللہ نے اس کو مال عطا کیا ہے اور اس مال کے ذریعے کیا ہوتا ہے وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے مال بھی اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے سابتا ہے نواز Mission اللہ روز موسیقی